اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب آیا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن منچورن کی ریسپی اس کے لیے میں نے یہ تمام چیزے لے لی ہے اور یہ بہت ایسی ریسپی ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی پھر آپ بار بار ٹرائے کریں کیونکہ چکن کی ہم ریسپی چکن کھڑائی اور چکن کی چیزیں کھاکھاکے تھک جاتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی مزہدار اور ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے سب چیزیں لے لی ہے میں نے بولنسٹیکل لے لیا ہے اور میں نے یہاں پر چیلی سوچ، سویا سوچ، سرکا سوچ اور ٹومیٹو کیچپ لے لی ہے اور چیلی گارلک سوچ لے لیا ہے ہری مرچے لے لی ہے نمک کاری میرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ لے لی ہے اور لسرہ درک کا پیسٹ لے لیا ہے ویجیٹیبلز میں میں نے پیاز اور شیلہ مرچ لی ہے آپ گاجر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو لیکن یہ دو چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر ہمارے سکن کی چھوٹی چھوٹی سی اس طرح سے ایک موٹیاں کر لی تھی تو اس کے اندر میں ڈالوں گے سویا سوس اور چیلی سوس، سویا سوس اور سرکا سوس ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کو بالینیٹ کر کے رکھ لیں گے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور لال مرچیں گھوٹی ہوئی لال مرچیں ڈالنی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے کالی مرس کا پاورڈر ڈالنا ہے بس ان تمام سپاسس کو ڈال کے ہم نے اچھی طرح اس کو مرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے وہ آپ کے اپنی مرضی آپ اس کو جتنی دیر مرضی رکھنا ساہے رکھ لیں آپ اس کے اندر میدہ یا کون فلار بھی ڈال کے اس کو پھر فرائی کر سکتے ہیں اس میں لہ سر اندر کا پیسٹ مرنے ڈال لیں یہ پیسٹ مرینیٹ رکھے ہوں اس کو غم مزددار بعد کیسا ہے اس سپاسوں ، یہ مسائkan کا قلقی کو مر Leave ساتھ ہوں به ساتھ کہ چکن فیو رکھئے ، وبرے ، ، کہ چکن منجورین، پر ، اسے پر بائیل ٹرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی روٹی یا نان کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے تو آپ کی اپنی مرضی آپ کو جس طرح پسند ہے آپ ویسے کھا کے دیکھیں اور یہاں پر میں نے اس کو بس فرائی کر لیا ہے اس کو فرائی کر لیا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ٹیشو پر نکال کے رکھتا ہی تاک کہ اس کا آئل سارا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہاں پہ میں نے اکڑائی لے لیا اس کے اندر میں آئل لائلوں گی ہز بے ضرورت میں آپ کو سپائسز یا ان سب چیزوں کی اس لئے قوالیٹی نہیں بتاتی کیونکہ آپ نے جتنی لینے آپ اپنے حساب سے لیجئے گا کیونکہ میں خود ناپ کے لئے ڈالتی میں میرے اپنے اندازہ ہی ہوتا ہے اور اس اندازے سے ہی میں چیزیں بناتی ہوں بلکل پر فیکٹ بنتی ہیں تو بس میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ نے قوالیٹی اپنی مرضی سے لینی ہے جتنی آپ لینا چاہتے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہیں اس حساب سے تو یہاں پہ میں نے آئل میں لسل اور ادرک کا پیسٹ جا لیا ہے فیکٹیں موٹا موٹا سا ہوں لئے کیا لیا بس بس ہلکا سا اس میں اپنہ پہ دیں ث gros His Pourikat میکنبیا کیوں تو خوبصا ہوں اور اس پہ موٹا مکنبیا میں بھائی ملللے چکا ہے جب پیاری سے کھشکو آنے لگ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹیلی گالک سوس ڈالنی ہے ٹیلی گالک سوس ڈالنی ہے اور ٹیلی گالک سوس جو ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی کچھی کچھی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے پکانا ہے ہم نے ایسے نہیں رکھنا ہم نے اس کے اندر کیچپ اور چیلی گالک سوس کو ڈال کے تو اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پکانا ہے تاکہ وہ بھی اس کا جو کچھا کچھا سا ٹیسٹ ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے اور اچھی سی پیاری سے خوشبو آنے لگ جائے بہت ایسی رائی سے بھی آپ کے سامنے ہی ہے ملکل بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا بہت ہی جلدی ہے کوئی کرسپی ہے بہت جدی بن جاتی ہے تو بس اس طریقے سے میں اس کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں اس کو بلکل ہم نے لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ یہ جلنا بھی نہ شروع ہو جائے اس لیے بس یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پکاتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ آپ کو نظر آرہا ہوا اس میں اوئل اوئل اوپر آ گیا تو اس کا مطلب یہ پک چک پیاز اور شملہ مرز کو میں نے اس طریقے سے چھوٹکی اور اسی کیوبز کی شکل میں گاٹی ہوئی ہے تو میں نے یہ ڈال کے مکس کر دیا اور یہاں پر میں نے ایک چکن کیوب لے لیا تھا اس کو میں نے گرم پانی میں مکس کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھی تھی یہ بالکل پگل کی گیا تو میں نے اس طریقے سے اس میں یہ ڈال دیا آپ یہ آپ ضرور آنا بہت ہی جائے تھی اور بہت ہی مزہدار آپ کا چکن ملچیر ہم تیار ہوگا اس کو اچھا سا مکس کر دیا اور بس میں اس کو ڈھک کر رہا ہوں گی کچھ بھی پیاز اور شملہ ملچ ہے وہ اچھا سے وہ گلچے اور اس کے بعد ہم اس کو دو سے تین میرٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ پک چکا ہوگا تو اس کے اندر اب ہم چکن ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا سامنے دار سا ہمارا سوس تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس پر آ دینا ہے وہ فرائی کیا ہوا چکن بس ہم نے لو فلیم پر اس ریسپی کو برانا ہے اسے یہ ہوگا کیونکہ چیزیں کونس سے زیادہ کچھی ہیں تھوڑا تھوڑا سے سیکنڈ میں آپ میرٹ میں پک جاتی ہیں تو آپ نے بس لو فلیم پر اس کو پکاتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں چکن اٹ کر دینا ہے فرائی کیا ہوا اور اس کو مکس کر دینا ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا انکا بہت بہت شکریہ اور اوپر سے میں نے سفید دل ڈال دیا ہے یہ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے اس کا کوئی ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا اس کے ڈالنے سے اسے اچھی لوک کا لگی تو یہاں پہ میں اس کو بس ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر پہ ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ